ایک مرتبہ مجھے مل گئے تھے جناب عصد اخباد بہت بڑی کانفرنس تھی تو بہت بڑی کانفرنس تھی بھونڈی میں فیضہ سبحانی کی سالم اقبار ہوتی ہے تو صاحب انہوں نے کلم پڑھا پھر اس کے بعد اس ٹیچ سے نیچے دیکھا کہا اجازت ہو تو ایک اور پہنچا پھر ایک صاحب دور بیٹھے تھے انہوں نے کہا صاحب وہ والا پڑھ دیجئے وہ والا بھی پڑھ دیا سمجھ آپ نے ان کلام جب پڑھ کر وہ ہٹنے ہٹنے لگے تو میں نے کہا ایک کلام اور پڑھ دوں تو تھا کی نہیں تھا ایک کلام اور پڑھ دوں پرس نکال کر رکھ وہ روپیوں سے بھرا اب پڑھو حسد ہر دو تین شیر کے بعد ایک بڑی مرد پکڑا دیتا پڑھو حسد تو ایک کلام اور پڑھ دیا اور پڑھو حسد اور پڑھو حسد اور پڑھو حسد ایک وقت آیا کہ جب وہ اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھ گیا کہا حضرت میں مر جاؤ تو میں نے کہا اب سلام پڑھ لو یاد ہے نا میں نے کہا اب سلام پڑھ لو بہت بہا پرگرام میں پڑھ سلام پڑھ لو میں نہیں کہتا ناد خانی لیکن ادھر کچھ دنوں سے ولما اور خدبہ سے سنتے سنتے میں بھی محسوس کرنے لگا ہوں کہ کبھی کچھ مسئلے بوجھ ہو جاتے ہیں تو وہ احتیاط کے دامن میں رہیں تو اچھا ہے ہر شاعر کو ایک کلام پڑھ لینا چاہیے کیا خیال ہے موقع محل کے حساب سے پڑھنا چاہیے ہمیٹا گے ہمیٹا گے موسیقی